السلام علیکم دوستوں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو کا اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ابھی حال فی الحال میں ایک دو دن پہلے جو حادثہ ہوا کہ آئیشہ نام کے ایک لڑکی نے سویسائٹ کر لیا ہے اس ویڈیو کا اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ بظاہر یہ تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ اس لڑکی نے سویسائٹ کر لیا اس لڑکی نے آتمہ حتہ کر لیا ہے لیکن اس کے پیچھے قارن کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کو ایسی کیا مجبوری پیش آگئی کہ اس کو خود خوشی کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو میرے دوستوں اس ویڈیو کے اندر تک دیکھئے اس کا پورا سچ اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے دوستوں یہ آئیشہ نام کی لڑکی احمد آباد کی ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں ان کی شادی ہو جاتی ہے آریف نام کے لڑکے سے ان دونوں کی شادی کے بعد جو لڑکا ہے اس کو آئیشہ کو جہز کے لیے مجبور کرتی ہے اس کو یہ کہتی ہے کہ تو اپنے گھر سے پیسے لے کر کے آ اسی وجہ سے دو تین مرتبہ اس کو اپنے مائکے بھی چھوڑ کے گیا تھا آریف خان میرے دوستوں یہ جہز ایک ایسی بری بلا ہے جو کسی بھی گریب لڑکی کو نہ تو اس کو گریب ہونے کی حالت میں نہ تو اس کو اپنے گھر کے اندر جب وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے نہ تو اس کو سکون کی زندگی ملتی ہے نہ وقت پہ روٹی ملتی ہے نہ وقت پہ کھانا ملتا ہے اور اسی طریقے سے جب اس کو کسی سے شادی ہو جاتی ہے بہرحال پہلے تو شادی گریب لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا اس لیے کہ اس سے جہز نہیں ملے گا اس سے پیسہ نہیں ملے گا اس لیے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور اگر کوئی شادی کر بھی لیتا ہے تو اس کو وہاں پر بھی اتنا مجبور کیا جاتا ہے اتنا دکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے بےہودہ قدم اور ایسے ناغوار قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے میرے دوستو چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو چاہے مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو جہز لینے والا اس فقیر سے اور اس مانگنے والے سے بدترین ہے جو لوگ چورہائیوں پہ جو سڑکوں کے کناروں پر بیٹھ کر مانگتے ہیں ان کے ہاتھ پین نہیں ہوتے ان کی مجبوری ہے کہ وہ کما نہیں سکتے وہ کچھ کام نہیں کر سکتے اس لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں میرے دوستو یہ جہز لینے والے ان مانگنے والوں سے بھی زیادہ بدتر اور زیادہ بدترین فقیر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو صحیح سالم بنایا ہے ان کو درست بنایا ہے ان کے ہاتھ پیر ہے پھر بھی یہ دوسروں کے پیسوں پر جہز کے پیسوں پر کس طریقے سے یہ خوش ہو سکتے ہیں میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے من تزوجہ امرعہتن لما لہا لم يزید اللہ الا فقرا میرے دوستو اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے صرف اس کی مال کی وجہ سے اس کے جہز لینے کی وجہ سے اس سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو فقر و فاقر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے تو میرے دوستو ایسے مال کا کیا کرنا جب اللہ تعالی نے خود جس نے انسان کو بنایا وہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی جہز لے گا کسی لڑکی کو اس کی مال کی وجہ سے نکاح کرے گا تو میں اس کو فقر و فاقر کے اندر اس کو غریبی کے اندر مبتلا کر دوں گا تو پھر ایسے مال کا کیا فائدہ میرے دوستو یہ جہز لینے والے ایسے لالچی ہوتے ہیں کہ ان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی اب یہ لے کے آؤ اب یہ لے کے آؤ اب فلا چیز لے کے آؤ اس طریقے سے وہ لڑکی کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ پھر لڑکی ایسی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے میرے دوستو میں سرکار سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا یہ جو طلاق کی نوبت آتی ہے یہ جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں گھر اجر جاتے ہیں اس کا سب سے بڑا ایک وجہ سب سے بڑی وجہ ہے وہ شراب بھی ہے کیونکہ مرد باہر جا کر شراب پی کر آتا ہے آنے کے بعد وہ گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہے اور ایک عورت کب تک اس ظلم کو برداشت کر سکتی ہے پھر وہ ایسی حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے میرے دوستو اللہ نے مرد کو مرد اس لیے بنایا ہے کہ شادی کرنے کے بعد جو عورت آتی ہے اس کا خرچہ وہ مرد اٹھائے کما کر اس عورت کی ہر ضرورت ہر حاجت کو پوری کرے لیکن یہ دہج لینے والے اتنے ناپاک اور اتنے گلیز ہوتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کے پیسوں پر خود ایش کرتا ہے میرے دوستو یہ بہت غلط بات ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ جو بھی کوئی شخص جو بھی سوسائٹ کرتا ہے اس کے پیچھے ایک کارن ہوتا ہے ایک وجہ ہوتی ہے در حقیقت میں دیکھا جائے یہ سوسائٹ سوسائٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ مرڈر ہوتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں اتنا پریشر ہوتا ہے وہ اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے پھر اس کو کچھ اور نہیں سوچتا وہ خود خوشی جیسا ناپاک اور گلیز کام کر لیتا ہے میرے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جو خود خوشی کرتے ہیں یہ اسلام کے اندر حرام ہے کیوں حرام ہے اس لیے کہ یہ جان یہ روح اللہ کی دی ہوئی ہے میرے دوستو جب تک انسان کے جسم میں جان ہے انسان کے جسم میں روح ہے تب تک انسان زندہ ہے تب تک انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے جب یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تب کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا تو میرے دوستو یہ روح یہ جان اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اس کو اگر ہم اپنی مرضی سے برباد کریں گے تو یہ بالکل بھی غلط بات ہے اس لئے اسلام کے اندر خود خوشی کرنا حرام ہے میرے دوستو خود خوشی کرنا تو بہت دور کی بات ہے اگر کوئی اپنے مرنے کی دعا مانگے کہ مجھے موت آ جائے تو یہ بھی حرام ہے تو میرے دوستو صرف دعا مانگنا اتنا بڑا حرام ہے تو میرے دوستو سوچو کہ خود خوشی کتنا بڑا گناہ ہے آج سرکار تین طلاق پر سی ڈبل اے پر قانون تو لگا رہا ہے لیکن اس بات کے اوپر کوئی قانون نہیں لگاتا کہ کوئی شخص اگر جہز لیتا ہوا پکڑا گیا کوئی شخص اگر زہج لیتا ہے تو اس کو اتنے سال کی سزا ہو اس کو اتنے سال کی سزا ہو ایسا کوئی قانون نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے آج گریب گھر میں پیدا ہونے والی ہر بچی یا تو اس کے ماں باپ اس ڈر سے اس کو مار دیتے ہیں کہ ہم اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اس کو شادی نہیں کرا سکتے اس لیے کہ جہز میں ہمیں بائیک یا مارتی کار یا کوئی بڑی فرنیچر یہ سب دینا پڑے گا اور ہم اس کا انتظام نہیں کر سکتے یا تو وہ بچے کے پیدا ہوتے ہی بچے کو مار دیتے ہیں یا پھر اگر کوئی پال پوسٹ کے بڑا بھی کرتا ہے تو شوہر کو جہز نہ ملنے کی وجہ سے اس لڑکی کو اتنا ستایا جاتا ہے کہ اس کو ایسی گندی حرکت پر اور خودخوشی کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے اور بچاری کو خودخوشی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے میرے دوستو چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو چاہے ہندو مسلم سکھ عیسائی میرے ہر اس نوجوان سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح سالم بنایا ہے دوسروں کے پیسوں کی لالچ مت کرو اپنے دم پر کچھ کر کے دکھاؤ اور جس عورت سے جس لڑکی سے تم شادی کروگے اس کو بھی اپنے پیسوں سے اس کا نان نفقہ اٹھاؤ اس کی حاجت پوری کرو اس کی ضرورت کو پوری کرو نہ کہ اس لڑکی کے پیسے مانگا کر اس لڑکی کے گھر سے پیسے لے کر ان پیسوں میں عیش کرو میرے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی میرے دوستو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں تک شیئر کریں تاکہ جتنوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے ہر ایک اس بات سے اہد کرے اس بات سے گریز کرے کہ ہم کبھی بھی جہز نہیں لیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ